سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے دارہ ایک قار میں رہتے ہوئے ایک بہترین جیجمنٹ دیئے بہترین رائے دیئے اور اتنی اچھی رائے دیئے کہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی ذمہ داریاں بتائی ہیں اور ان کو یقین دیانے اور ان کو یاد دیانی کروائی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے سب آرٹیکل 3 کے تحت دو تین آرٹیکل کا ذکر کیا ہے اور تینوں کے تینوں متعلق ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی اتھارٹی اور الیکشن کے صاف شفاف غیر جانبدار اور کرپشن فری ہونے سے متعلق اور معاملہ بھی یہی تھا سپریم کورٹ کے سامنے صدارتی ریفرنس کیوں گیا تھا صدارتی ریفرنس اس لیے گیا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں پہ نیلامیاں ہوئیں ووٹوں کی سریام اس کی ویڈیوز آ گئیں پیسے پکڑے گئے پیسے ووٹ خریدے گئے ووٹ بیچے گئے وہی یہ کام اب بھی یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور آج کی جو خبریں ہیں وہ بھی یہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے امیدوار اچھا ریزرٹ لے کے آئیں گے تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہمارے بندے اغوا ہو گئے ہیں اور اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ متناسب نمائندگی جس پارٹی کا جتنا حق ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گا اور خرید و فروخت ہوگی اب سپریم کورٹ نے کیا رائے دی ہے آرٹیکل ٹو ون ایٹ تھری کا بار بار انہوں نے ذکر کیا آرٹیکل ٹو ون ایٹ تھری کیا کہتا ہے آرٹیکل ٹو ون ایٹ تھری یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس عمر کے اتمنان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخابات ایمانداری کے ساتھ حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منقد ہوں اور بدنوانیوں کا صدباب ہو سکے اب اس میں جب ہم کہتے ہیں فیرلی جسٹلی تو آنیسٹلی تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹ صاحب تین سیٹیں بن رہی ہیں اگر وہ لے لیتی ہیں پانچ سیٹیں تو تو اس کا مطلب جی بلکل بدنوانیوں کا صدباب یس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی تین سیٹیں بن رہی ہیں لے لیتی ہیں پانچ سی کرٹ بیلٹ مدد کرتا ہے کہ جب لوگ ووڈ ڈالتے ہیں تو اپنا ضمیر ان کا اس موقع پر جاگتا ہے اور وہ اپنا ضمیر جاگتا ہے وہ کہتے ہیں ضمیر بکتا نہیں ہے ہم تو یہ بحسوس کر رہے ہیں ہمیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تو ویڈیوز لیکھیں کہ ضمیر بکتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ضمیر جاگتا ہے تو اب اس پر کیا کریں گے نہیں ضمیر ضمیر جاگنے کے لیے بھی تو وہ پیسے لگاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا مجھے میں نے نوٹ وغفرت میرا مون بنے تو وہ situation ہے تو سپریم کوٹ آف پاکستان جو یہ کہہ رہی ہے جیہاں سپریم کوٹ آف پاکستان جو یہ بات کہہ رہی ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ Election Commission of Pakistan کا کام صرف پولنگ کروانا اور نتیجہ اisode کرنا نہیں ہے جو سپریم کوٹ نے جس فیصلے کا حوالہ دیا ہے اس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ Election Commission کا کام الیکشن وہ نومینیشن سے لے کے بیلٹ پیپر کی اشارت نتائج اور اس کے بعد تک ذمہ داری برقرار رہتی ہے اور پھر پہلے تھا صرف کرپشن پریکٹیسز کی روک تھام تک لیکن اس صفحہ ایک اور اضافہ کیا ہے اور وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتی ہے اور تمام وفاقی اور صبائی محکمے جو کہ آئین کے تحت بھی تمام صبائی اور وفاقی محکمے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ہوتے ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے تو سپریم کورٹ نے وہ بھی آرڈر کر دیا وہ بھی یاد دھیانی کروا دی اسی لیے اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ یہ آرٹیکل ٹو ٹونٹی ہے آرٹیکل ٹو ٹونٹی ٹو ہے دو سو اٹھارہ تین ہے یہ تینوں آرٹیکل میرے سامنے پڑے ہیں اور تینوں آرٹیکل بلکل دو سو بیس جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام حکومتی دارے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں تفویز کردہ امور کی نجام دہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنے کے پابند ہوں گے اب اس میں جب آپ جب آپ ٹکنالوجی جی ٹکنالوجی کی جب استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات شیئرنگ کے دوران بھی ہوئی ہے کہ جناب آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے تو سیمپل سی بات ہے اگر کوئی جماعت اپنے ووٹوں سے زیادہ سینٹ کی نشستیں حاصل کرتی ہے خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو اس کا مطلب ہے انفیر مینز سے یوز ہوئے دیانتداری اور آنیسٹلی اور جیسٹلی وہ تو برقرار نہ رہ سکی تو لہٰذا پھر اگلی بات جو کہی ہے سکریسی والی بات کہ ایبسولیوٹ سکریسی نہیں ہوتی تو سکریسی ہوتی ہے صرف پولنگ کی حد تک ریاست سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی ریاستی اداروں سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی تو اس کا پھر اگین اگلا میکنیزم تیہ کرنا ہے جسی لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے جناب صابر شاکر صاحب چند دن پہلے امریکہ میں جو امپیچمنٹ کا ووٹ ڈالا اس میں ٹرمپ کے ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف سات پارٹی میمبران رپبلکنز نے ووٹ ڈالا لیکن وہاں پر یہ گات کسی نے نہیں کہی کہ یہ بگ گئے تھے اور یہ ان کے ضمیر کی آواز نہیں کی اور وہاں پہ اوپن ٹرانسفیرنٹ ووٹنگ ہوئی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہی اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ ضمیر کی آواز تو لوگوں کے ہسی چھوٹ جاتی ہے کیا وجہ ہے اس کی صاحب شاکر اس میں ایک تو اس میں اوپن لی انہوں نے کیا امپیچ کرنے کی بات تھی تو وہ سات کے ساتھ رپبلکنز آ گئے تھے سامیدان میں اور دوسرا جعوید عباسی صاحب بہت انتہائی ریزینبل سیزن ہیں اور خود قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں اگر ان کی یہ دلیل مان لی جائے تو کل کو یہ دلیل ان کے ہی گلے میں پڑ جائے گی اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو اگر پارٹی کی تناسب سے پارٹی کے جو جتنے ووٹ ہیں ان کو سینیٹر نہیں ملتے اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرپشن ہوئی ہو تو پھر تو پنجاب میں کیوں پھر سینیٹ کا الیکشن نہیں ہوا وہاں پہ تو پارٹی ریڈر نے بیٹھ کے آپس میں فکس کر لیا کہ یہ سیٹیں آپ کی یہ آپ کی تو وہاں پہ بھی پھر الیکشن ہونے دینا تھا الیکشن ووٹ کا تقدس بہاں چاہیے تھا کیونکہ وہاں پہ فائدہ تھا ٹھیک ہے نہیں وہاں پہ فائدہ تھا اس لیے بند کمرے میں بیٹھ کے تمام پارٹی ہیڈز نے وہ ایم پی ایس سے الیکٹورل کالج سے وہ اختیار اپنے پاس لیا کس کس نے لیا گلاول بھٹو مریم صفدر صاحب نے مریم صفدر صاحب نے اور چودری پرویز علاہی صاحب نے اور وزیر عظم عمران خان صاحب نے یہ چاروں اختیار چاروں لیٹرز نے تمام ایم پی ایس سے وہ اختیار اپنے پاس لیا اور ویٹو پاور یوز کی اور ثواب دیتی اختیار کرتے ہوئے انہیں نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپ کے ووٹنگ کی یہ ہم نے فیصلہ کر لیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سادق سنجرانی صاحب کا مطلب ہے وہ الیکشن فیر تھا وہ تو پھر فیر تھا الیکشن اس پہ تو مسلمی کی نواز کو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کو شور نہیں بچانا چاہیے وہ بھی سمیر کے مطابق تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ایک فیر آ گئی ہے ایک اچھی جانے بڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کسی کو بھی ہو سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے کیونکہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سینٹ میں سیٹیں ملنی ہیں یہ الیکٹورل کالج وہ نہیں ہے کہ ون مین ون ووٹ نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے کا یا ایم مین ایز کا یا کے پی کے کا یہ ون مین ون ووٹ ہوتا پھر تو ٹھیک تا ون مین ون ووٹ نہیں ہے یہ متناسب نمائندگی ہے پھر کیوں گروپس بناتے ہیں الیکٹورل کلب بناتے ہیں کہ یہ فورٹی نائن کا پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں یا کے پی کے میں فرض کریں انیس انیس ایم پی ایز کو ایک سینٹر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا الیکٹورل کلب ہے تو پھر وہ ساری پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے جعوید عباسی صاحب سے پولیٹیکل سکورنگ اپنی ہم چکے اس وقت آپ ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب آپ خود ایک سیزن انٹرلیکشن ہیں یا اپنے ولید اقبال صاحب قانون دان ہے جعوید عباسی صاحب خود قانون دان ہے تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو ریزنیبل ہو تو پھر تو یہ سارے کا سارا آرگومنٹی فلاپ ہو جائے گا پھر آئین میں یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ جسٹلی ہونے چاہیے یہ فیرلی ہونے چاہیے یہ آنیسٹلی ہونے چاہیے یہ کرپشن فری ہونے چاہیے پھر تو آئین میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ساری چیزیں بس اوپر کر دیتے اور کہہ دیتے بس جائیں ایم پی ایس ایم این ایس کا افتحار ہے میں مشکور ہوں سنکر صاحب کو انہوں نے بڑا اچھا سوال اٹھایا لیکن میں ایک انٹرلیکچول بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا ولید صاحب ہی بیٹریوں میں ڈاٹ صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئین پاکستان نے کسی کینیڈیٹ کے اوپر یہ پیبند دیتے ہیں تین جگہ انہوں نے پارٹی کو کہا ہے کہ جو ہے وہ پارٹی کا پیبند ہے آدمی ڈیفیکشن کلاس ایک تین جگہ پہ ہے کہ اگر وہ وزیراعظم اور چیف منیسٹر کو ووٹ نہیں دیتا پارٹی کی ڈیریکشن کے خلاف تو ڈیفیکشن ہے اگر وہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے اوپر نہیں دیتا تو ڈیفیکشن ہے جس پہ مجھے سخت اتراز بھی ہے بہرحال اور تیس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر بجٹ کے اوپر وہ نہیں ووٹ دیتا تو یہ ڈیفیکشن کلاس ہے ڈاکٹر صاحب یہ الیکشن بالکل اسی طرح جی طرح کانسٹیٹوشنسی کا الیکشن ہے آپ جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلان کے نیڈیٹ کو ووٹ دوں گا وہ فلان پارٹی ہے مجھے پسند ہے لیکن ساتھ ہی آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں لیکن یہ وہ سوال تو نہیں ہے یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے جو صابر شاکر صاحب نے آپ سے ریز کیا جی کیا سوال تھا اور کیا جواب ریز کیا مجھے حضرت بتائیں میں اس کو ریز کروں میں یہ بتا میں اپنا آرگومنٹ یہ اسٹیبلیش کرنا چاہ رہا ہوں صابر شاکر صاحب کیا آپ کا سوال یہی تھا جس کا جواب جاوید عباسی صاحب دے رہے ہیں مجھے آپ جواب دینے دیں نا مہربانی کریں اب مہربانی مجھے بات مکمل کرنے دیں جاوید صاحب جاوید صاحب جاوید صاحب اگر اگر کل کو اگر کل کو آپ کے آرگومنٹس کے این مطابق کل کو میرے آرگومنٹ نہیں ہے ہاں انہیں پاکستان کہتا ہے ایک سو ایک سو سنیں سنیں اے آپ کی دلیل کے مطابق اگر حفیظ شیخ صاحب ایک سو سی کی جگہ دو سو ووٹ رہ لیتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں ارکان نے اپنے ضمیر کے مطابق دیا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں دیکھیں یہ یہ دو طرح کی بیعث ہے میں پہلے بیعث وہ کہا رہا تھا کہ قانون کیا کہتا اور آئین کیا کہتا ہے قانون اور آئین نے کوئی قدران کسی نہیں لگائی ہے کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں ہاں اگر آپ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ اس کے لیے کتنی بڑی بھیجتی ہے اگر وہ انفلوانس میں آ کر کوئی پیسے لے کر کسی دون دوستی میں ووٹ دیتا ہے تو یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کھل کے ووٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ضمیر کے مطابق حفیظ شیخ صاحب بہتر ہے تو قانون اور آئین اس کو یہ پوری اجازت دیتا ہے اس کے اوپر اس کو کوئی قدرہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں صرف یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ یہ بھی الیکشن اسی الیکشن کی طرح ہے جس طرح کونسچینسی کے الیکشن میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس کینیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہوں سادک سنجرانی کے خلاف تحریکیات میں علمات یہ مسترد ہوئی وہ بالکل ٹھیک تھی نہیں اس میں ایک معاملہ اس طرح اس ووٹ میں فرق کیا سادک سنجرانی کی جب ریزولوشن موو ہوئی تو سکسٹی فور ووٹ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اگر غیرت کا اتقاضہ یہی تھا کہ وہ اس ریزولوشن کے لیے پھر کھڑے نہ ہوتے اور اگر کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ وہ اس کا طریقہ کار یہ تھا تو پھر انہیں وہاں جا کر ووٹ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں ایسی کوئی مسئلہ نہیں میں یہ قانونی بات کر رہا ہوں سر یہ بڑا کبزور آرگومنٹ ہے سنڈر جاوید عباسی صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں کے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ضمیر کی آواز نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے اس کا تو پھر یہ نا کہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا مائنڈ چینج نہیں کرنا چاہیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ضمیر کی آواز ہے تو کھل ام کھلا استعمال کریں جیسے امریکہ میں ساتھ ریپپلکنز نے کھل ام کھلا ہاتھ کھڑا کر کے وہ ٹرم کے خلاف ووٹ ڈالا وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا آپ نے ضمیر کی آواز استعمال کرنی ہے تو بانگے دہل کریں چھپکے کیوں کرتے ہیں ضمیر کی آواز چھپا وہ ضمیر کیوں ہے نہیں یہ سیکرٹ بینٹ پیپر کا جو بندی ہے یہاں انہیں پاکستان نے لگایا آپ آئند کی آتی کا ٹو ٹونٹی سکس میں امینڈمنٹ کر لیں اور آئندہ شو آف ہینڈ کے ذریعے پر ووٹ کروا دیں اسی لیے رکھی گئی تھی کہ وہ لوگ پارٹی کے زور پارٹی ہمیں سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ سیکرٹی ہتمی نہیں ہے یہ ایپسولوٹ نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ سیکرٹی ایپسولوٹ نہیں ہے اور اس سے پہلے گزشتہ دو تین ہفتے میں آپ کی دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ار بتادے دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم اس چینز کرنے کا اتیار ہیں لیکن ہمارے سے چکی حکومت نے ٹھیک کرنا سے بات نہیں کی اس لیے ہم اس کو چینز کر رہے ہیں یہ تو آپ کی دونوں پارٹی کہہ رہی ہیں پی ایم ایل 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 بھی کہہ رہی ہے نہیں چینز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے اوپر بڑے متنازہ ہو رہے ہیں کہ ہر سٹیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے پیسے چال رہے ہیں میں بھی اس پریکٹس کو تو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت آئین یہ کوئی پیبندی نہیں لگا سکتا کہ کوئی میمورہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں اچھا اس وقت کا مطلب آئین کرپشن کو سپورٹ کر رہا تھا اس کا جواب نہیں بھی ہے سر یہ تو بھولی گیا ہمیں سر یہ تو اصل سوال تھا کہ وہاں بیٹھ کے کیوں ایم پی ایس کا رائٹ آپ نے سلب کر لیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پرویز الہی نے عمران خان نے سب نے مل کے فیصلہ کر لیا ایم پی ایس اے کیوں نہیں کروایا ووٹ دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہوا ہے جو مریخ خبر ہے میں اس پہ زیادہ ڈیٹین میرے پاس نہیں ہے لیکن جنہا کے سپیکر پروینشل اسمبلی جو ہیں اور آج میں نے حمد میر صاحب کا آٹیکل پڑھا ہے حمد میر صاحب نے اپنا آٹیکل میں آج ساری ڈیٹین لکھی ہے کہ کس طرح جو دی پرویز الہی صاحب نے یہی تو مسئلہ ہے جو دی پرویز الہی صاحب نے سب کو بٹھایا دیکھیں بات سنے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ اگر سارے آجلی ہوگئے اور ان کے ممبر بھی آجلی ہوگئے تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے تو اگر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تو پھر جب اچھا جاویز صاحب hi Sen نوھا سرب نہیں نوھا سر آپ نے election کا امر پیس سے اختیار لے لیا چار لوگوں نے party heads in election واپس لے لیا اور اپنےい پاس ٹھیک لیا اور خود استعمال کیا اور یہی کام مذاکرات تو Wrestling میں بھی ہو رہی ہیں مذاکرات کو منکستان میں بھی ہو رہے ہیں اس وقت بھی بیٹھے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں یہ بڑا بڑا چیک پسٹر ہے سادر شاکر صاحب آقا یہ وہ سٹ لیں